سرپنچ سیکیٹری نے بنا کام کیے فرضی طریقے سے نکالے ہزاروں کروڑ روپے خبر پچھرائی کھنیاں دھانا سے آ رہی ہے یہاں پر رہنے والے شنکر سنگھ پتر پہلوان سنگھ نے آج کلیکٹر کو آویدان دیتے ہوئے کہا کہ صاحب میں پچھرائی کا رہنے والا ہوں میرے گاہ میں سرپنچ اور سیکیٹری نے گاہف کے وکاس کے نام پر ہزاروں کروڑ روپے فرضی طریقے سے فرضی بل لگا کا نکال لیے اس کا دھراتل پر کسی پرکار سے کوئی وکاس نہیں ہوا جس کا معافضہ ادھکاری جا کر لے سکتے ہیں وہیں وکاس کاریوں کی جو بھی راشی نکالی گئی ہے وہ آن لائن دکھ رہی ہے اس کی شکایت میں نے پہلے بھی کی جس کا نراخرین ابھی تک نہیں کیا گیا آر سی سی کنکل ٹینٹ پنچیاد بوان مرمت چبوت را کتنا سامنے ہوئے آپ کو جی آبید اندہ ہاں ہاں ہم سے ملو کیا آس بسندی آپ کو یہ بولا رہا کہ جاج کریں گے آج تک کوئی جاج نہیں کیا چاہتے گا آپ چاہتے ہیں کہ اوشت کار راوائی ہوئے اگر اوشت ہی ہے تو کار راوائی ہوئے آپ کو اس کی جانکاری کب اور کیسے لگی کہ اس نے پیسے میں جانکاری مجھے ایسا لگی کہ وہ وہ اللہ نے تو بوال پہ دیکھی تو آرہا ہے وہ اپنے گاؤں میں کام دیکھا تو کام کیا نہیں کتنے لوگوں کو پریبار ہے آپ کے گاؤں میں تقریبا میرے گاؤں میں ایک ہزار چھاڑے دس سو بلٹک نہیں تو باقی لوگوں نے کس سکایت وغیرہ کیوں نہیں کی سکایت میں تو سکایت میں تو سکایت میں دیکھا گیا ہے تو اب ایک ہی آدمی آیا ہے تو ایک ہی آدمی آیا ہے تو ایک ہی آدمی دن کے